جانب امریکہ سے پوچھتی ہیں میں کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آگئی اور کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا یہ کالا جادو ایک لڑکا مجھے سکھاتا تھا اور وہ میرے خوان پر بھی جادو کرتا تھا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور قرآن پڑھتی رہی اور دعائیں بھی کی لیکن اس کے بعد اثرات ابھی تک باقی ہیں میرے استاد جادوگر کا کہنا ہے کہ تم نے ان چیزوں کا دروازہ کھول دیا ہے اب یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو مکمل نہ کر دوں میں شدید پریشان ہوں میری مذہب کیجئے میری زندگی مسلسل تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے قرآن میں چھوٹا جاں ایک تھی کیا ہم دار ارلے پاس نہیں دیانا چھوٹا قرآن میں روکنے سے اللہ بین اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا بھی احساس ہو گیا کہ آپ جو نا یہ چیز کر رہی تھی جادوگر آپ یہ بہت بری بات کی اللہ نے صحر کو کفری کہا تو اس سے اگر آپ نے نجات پائی اور چھوڑا اس کو تو بہت اچھا کیا کوئی اثراتیں بد نہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ فضل کرنے والا قرآن مجید کی آخری دو سورس ہیں تو جب نازل ہوگی پہلے جاتے باہت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت غرض وزیفہ کرتے تھے مگر ان دو کے ناظر ہونے کے بعد قرآن مجید کی آخری دیگر آپ نے سب چھوڑ دی کہ اب کسی اور اس جازہ کی روز نہیں یہ ہر مسئیبت سے پناہ کے لیے اور ہر دشمن جن اور سب سے بچاؤ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں یہی پڑھتے دیگر باقی میں یہ بتا رہا ہم کہ سورہ العراف ہے آٹھوں پارہ ہے چھیر کو اس کے ختم ہو گئے ہیں اور سات مار کو شروع ہوتا تھا اس میں آج پہلے شروع ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جا کر ختم ہوتا ہے یہ مضمون انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین چون پچپن چھپن یہ تین آئتیں یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں یہ سحر وغیرہ جانا صفلی عمل کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے گا اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا اثر ہے آوازیں آتی ہیں کبھی دروازیں کٹ کٹائے جاتے ہیں اس طرح کی پریشانی ہیں تو وہ سورہ آل امران جو ہے نا اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو یہ آیت اتری آفا غیرہ دین اللہ یبغون کہ جب کوئی شخص آتا ہے کہ میرا گھوڑا جو ہے نا وہ نہیں چلتا سرکش ہو گیا بیلنگ کام کرتا تو آپ کہتے ہیں اس کے کان میں جا کر یہ قوم وہ کہتا سچے جل سے اور مفہومی اس کہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے منتظر ہو زمین و آسمان کی ہر سے اس کی فرما بردار ہے تم اس کا حکم نہیں مانوں گے تم نے اس میں پیدا کیا اور اس کام کے لئے تو وہ سر پر دور پڑھتے تھے فورم چلنا شروع ہو جاتے تھے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو مانیں اور یہ پڑھے آفا غیرہ دین اللہ یبغون کیا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم دونتے ہو وَلَا وَسْلَمْ مَنْ فِسَّ مَاوَاتِ وَلَدْ حَالَا کے زمین و آسمان کی ہر سے چاروں نہ چار اس کا حکم مان رہی ہے اور اسی کی طرح سب کو لوڑ کر مانا تو سورہ عراف کی وہ تین آجتیں سہر کے لئے اور یہ جنات کے لئے یہ میرے بھائی بہنیں نہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قابو کر لے گا ایک لوگ نے بڑی پیاری مثال لیا کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے حفاظ کیلئے کتے رکھے چھوڑے ہوئے اگر آپ ان سے نبتنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح رکھوں تو مشکلی ہے پھار دے گا آپ کو اور اگر آپ آواز میں چوری صاحب میں آ رہا ہوں آپ اس کتے کو ذرا سنبھالیں اس نے آواز نہیں اور ڈبو بیٹھ جائے گا تو یہ سارے کتے جانا ابلیس ہے اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہی ہیں اللہ صرف رہاق کرے نا کہ ان کو سنبھال وہ ان کتوں کو نا پتا دھا دے گا ہم خود ہی چارہ کریں کہ ان سے بجے نہیں ان کو بڑی چاہتیں اللہ نے عطا کی ہیں ہم ان کا پھر مقابلہ نہیں کرسکے اللہ کا کلام ہی ان پر روکتا ہے مانا صاحب ایک دوست ہیں ٹونے کے حوالے سے ایک بائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے اور یہ مرض مولانا آج کل عام ہے گروں کے اندر اتفاق سے اگر کاروبار کے اندر مندہ پڑ گیا کوئی گر کا بندہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور پریشانی لاحق ہوگی تو پہلا سوال دین کے اندر آتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو یا ٹونہ یا کوئی کالا علم یا کچھ ایسا کام نہ کیا ہو جس کی بنا پر یہ مسئیبت آئی ہے اس حوالے سے ایک بائی نے بڑا دردمندانہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی مخالف جادو وغیرہ کر رہا ہو یا کروا رہا ہو اور تنگ کر رہا ہو تو اس کا کیا علاج ہے اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے وہ اس میں جادو کا ذکر آیا بابل میں حروض اور مروض کا واقعہ بھی بیان کیا تو یہی بتانے کے لئے ہمیں یہ ساری سٹوڑی سنائی گی کہ جب امتوں کو زوال آ جاتا ہے ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی حقید خراب ہو جاتے ہیں تو گنڈے، ٹونے، ٹاویز، ٹوٹ کے جادو یہی دور پکڑ جاتا ہے ان میں بھی یہی تار سورہ بکرہ میں شروع ہو وہی کام ہے اب ہم میں ہے کہ لوگ جادو کرتے کراتے ہیں یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ جادو ہے ایسے یہ جیسے زہر اللہ نے پیدا کیا ہے کرنا حرام ہے مگر ہے تو صحیح ازمائش کیلئے اللہ نے ہر طرح کی چیزیں بنائی تو لوگ کرنے سے باد نہیں آتے بد تینت ہے خدا سے لگتے نہیں حالانکہ یہ جادو گری اتنا جرم ہے کہ صحابہ اکرام نے بالاتفاق یہ فتوہ دیا کہ حد الساہر دربت میں دستا ہے جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے عدالت نے کہ یہ جادو کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے شریف کہ تلوار سے اس کی کرنے اُڑا دی جائے زندہ نہیں چھوڑنا چاہی بہت بڑا فتنہ ہے گھروں کو برباد کرتے ہیں فساد ڈالتے ہیں تو جرم ہے اب کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم جادو تو نہیں کر سکتے وہ تو کفر ہے شیعتین سے مرض مانگنا ان کی نظریں نیازیں دینا اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چیز ترانے مجید پڑھیں دعائیں جو حضور نے سکھا ہی وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ مرض کرمائے گا اللہ غالب ہے اسی کے حکم سے جادو تقریب دیتا ہے اسی کے حضور جادو کا حضور بھی ہے تو اللہ سے مرض مانگنے کے اس کے لئے جو جو آپ نے دعا یہ فرمائی نا کہ صبح اور شام تین مرتبہ پڑھے کوئی چیز دنیا کی اور آسمان کی اسے نقصانی پچاسی سادہ سی دعا بسم اللہ 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 یزر مصنی شہن فالارض ورا فیسما وحس سمیر اس اللہ کے نام کی مرض میں چاہتا ہوں جس کے ہوتے ہوئے نہ زمین کی کوئی چیز دنیا پہنچا سکتی تین آسمان کی وحس سمیر اور وہ دعائیں سننے والا ہے اور ہمارے حالات کو جاننے والا یہ تین مرتبہ یہ اس کو صبح و شام آپ پڑھیں انشاءاللہ جادو ہو یا کوئی بھی انسان بھی سادش کر رہا ہوگا اللہ مہربانی بیماریوں سے بچا رہے بسم اللہ اللہ لا یزر مائش شہن فی الارض ورا یہ یاد کرنے بلکل اللہ مہربانی مولانا ہمارے شہر کے درو دیوار